موسیقی 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 کہ آپ ایک نہائید شریف اور آپ کے خلاف کوئی کیسے سامنے کبھی نہیں آئے لیکن آپ کی شرافت کا ہمیں کیا فائدہ آپ کی شرافت کا سندھ اور کراچی کے عباب کو کیا فائدہ جو پچھلے آپ کی چیف نسلشپ میں جو آٹھ سال کراچی کی خنسلزن کی بربادی ہوئی ہے اس کے دمہ دار ہم نہیں ہے نواز شریف صاحب نہیں ہے قائم علی شاہ صاحب آپ ہے کیونکہ آپ کی بات آتی ہے کہ نواز شریف صاحب لاس دورہ بھی جو ہوا تھا اس میں بھی کچھ اکوے شکایتیں تھیں قائم علی شاہ صاح نہیں گئی تنوی صاحب یہ شکوہ نادور کیا گیا تو یہ تناہوں اور بڑھتا جائے گا آپ دیکھیں کہ ایک ایسا آدمی جس نے قائم علی شاہ کو کپتان بنایا جس نے رینجر کا خرچہ اٹھایا جس نے مقمقاؤں کے الزامات سنیں اس کو اچانک یہ کہہ دینا کہ ان کو ساتھ نہیں دیتے ایک منتخب وزیر اعلیٰ جب آرمی آرمی چیف کا بلک بلک کر شکریہ ادا کرتا ہے تو اندازہ کر لینا چاہیے کہ وہ کتنا مجبور ہو گیا ہے کتنا شکنجہ کسا گیا ہے ج جو رینجر کے خلاف بولتے ہوئے جس کی زبان نہیں رکھتی تھی آج وہ کس عزیر بلوش کی گرفتاری کے بعد حالات کتنی تیزے بدل رہے ہیں ایک تو اس کا اندازہ کر لینا چاہیے دوسری بات یہ ہے اگر عزیر بلوش کی گرفتاری کے بعد زبان بندی ہو گئی ہے تو کوئی مسئلہ تو ہے نہیں آپ دیکھئے ہم تو ہم کہتے ہیں جہاں مسئلہ ہے اس کو فکس ہونا چاہیے اس کو ریزالف ہونا چاہیے اشرت اللہ باد کے اوپر وہ الزامات نہیں ہیں جو اس کے اوپر عزیر بلوش کے اوپر ہیں اس کو آپ کیوں نہیں پکڑتے بات یہ ہے کہ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں جناب بات سنیے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت سندھ کے اندر ہم جس طریقے سے معاملات کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں لائن فورسنگ ایجنسی بازکات بیشتر اوقات ٹھیک کرتی ہیں بازکات جب وہ تجاوز کرتی ہیں تو ایک پیپلز پارٹی تھی جو چیک رکھتی تھی اگر وہ بھی سننڈر کر گی تو اب جو مرضی آپ کرتے رہے ہیں بازکات سیاسی جماعتیں جو ہے چیک نہیں رکھتی صرف پیپلز پارٹی چیک رکھتی تھی کیا نموان نمبر ٹو یہ ہے کہ فاروق صاحب اگر سیاسی جماعتیں جو ہے سپیس چھوڑ دیں گی تو پھر کسی کو آکھ سپیس پور کرنی پڑے گی وہ جگہ کیوں خلا کیوں چھوڑ جاتے ہیں اگر سیاسی جماعتیں اپنے ذمہ داری سے اپنا کردار ادار نہیں کریں گے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں جو ان کے صوبہ میں ذمہ داری ہیں جو اٹھارویں تنمیروں کو ذمہ داری دیئے ہیں تو پھر ویکیوم تو کریٹ ہوگا ایک تو یہ بات دوسرا انہوں نے قیم علی شاہ صاحب نے ایک اور بات کہا دی انہوں نے کہا کہ یہ یہ اسی ملتان میں انہوں نے کہا جی مارا تو عدید بر سے تعلق ہوئے نہیں کوئی تعلق نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ایم کیوم نے صالت مرزا کو ڈسون کیا اس کو پورا استعمال کر کے اس سے تمام غلط کام کروا کے جائن کروا کے اسی طرح نہیں جی تنوی صاحب میری بات میں سیل فی ایک بنی ہے سیل فی اور سیل فی کے ساتھ آپ پورا الزام پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں سر آپ خدا کو جان نہیں ہے یہ عزیر بلوچ کس کس کو نہیں ملتا رہا کس کس کے کام نہیں آتا رہا پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے عزیر بلوچ کو امن کمیٹی کا لیڈر بنائے اس کو ویپنز دیئے جائے ٹی میں ساری رپورٹیں آگئی ہیں کیسے ویپنز دیئے گئے کیسے ایم کیوں کے خلاف استعمال کیا گیا اس بات کو سیکنڈ کرتے ہیں دکٹر زلفکار مرزا اور دکٹر زلفکار مرزا کہتے ہیں میں تو ابھی بھی عزیر بلوچ کا اپنا بھائی سمجھتا ہوں فریال تارپور صاحبہ کی بھی تصاویر اور بہت سارے اور لوگوں کی تصاویر جو ہے عزیر بلوچ کے ساتھ رہی اور عزیر بلوچ پیپلز پارٹی کے ایک منتخب رمائندے بھی رہے لیاری کے اندر وہ انتخابات لڑتے رہے باقاعدہ طور پر تو ابھی ڈسون کیوں کیا جا رہا ہے اور اگر کچھ غلطیاں تھی تو کیا پہلے پتا تھی یا نہیں ملیحہ لودی صاحبہ جو کہ آج کل یون میں ہماری پرمننٹ ایمبیسیڈر ہیں ان کے بارے میں ایک اہم انکشاف ہوا ہے کہ وہ جو ہیں وہ کسی کی پیغام رسا تھی ہلری کلنٹن کی ای میلز کے اندر یہ پتا چلا کہ قیانی صاحب کا پیغام پہنچایا ملیحہ لودی نے اوباما کو وایا ہلری کلنٹن فاروق صاحب یہ کیا کہا ہے دیکھیں یہ خبر ہے جو واقع ہوا ہے یہ جنوری دوہزار گیرہ میں اب جنوری دوہزار گیرہ میں یہ کہتے ہیں کہ ہلری کلنٹن کو وایا ملیحہ لودی یہ اس وقت ان کی کوئی اپوزیشن نہیں تھی یہ اپنا جنرل کیانی کے ذریعے کا ایک پیغام پہنچایا گیا اب جنوری دوہزار گیرہ میں پاکستان میں کیا کرسز تھا پاکستان میں سکر ریمنڈ ڈیویس کا کرسز چل رہا تھا جسے پاکستان اور امریکہ کے ترمیان شدید تعلقات میں تراؤ تھا اور بہت حالات جو ہے وہ ٹینس تھے اب یہ جو ان کا میسیج ہے ایکچولی میسیج جو ہے وہ اس کو نہیں دکھائے گیا وہ منظریاں پر نہیں آیا لیکن یہ دازہ لگانا تو مشکل نہیں کہ کس کو بچانے کی کوئی شکر رہے اس وقت یہ بات سامنے تھی کہ ریمنڈ ڈیویس کے معنی میں پاکستانی اس چاریشمنٹ جو ہے ذہری بات تھا وہ بھی اس میں ریونڈ ڈیویس کے کیس میں انوارف تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ فروری میں پھر ریونڈ ڈیویس چاہے وہ اس کو رہابی کر دیا گیا چاہے جو بھی طریقہ اختیار کیا گیا ملیہ لوڈی صاحبہ کا کیوں استعمال کیا اس لیے کہ ملیہ لوڈی دو مرتبہ نائنٹیز میں اور پھر دو ہزار اپنا یہ دو مرتبہ وہ امریکہ میں ہماری سفیر رہی ملیہ لوڈی ان کا ایک خاص ٹرسٹ بن گیا تھا امریکی گورنٹ کے ساتھ مجھے یہ اس بات کا آنر ہے کہ ان کے دونوں ٹینئورز میں پہلا نائنٹیز سکس تک تھا اور دوسرا پھر ان کا دو ہزار تین سے میں خلال دو ہزار آٹھ تک کہ میں وہاں پہ ان کے پہلے ٹینئور میں میں وہاں موجود تھا تو ایک کامیاب ڈپلومیٹ سابس ہوئی امریکہ میں ان کا کریڈیبیلٹی بہت سکتا یہاں بھی کامیابی جو ہے وہ اصل میں ملیہ لوڈی صاحبہ کی تھی یا پاکستانی ڈپلومیٹی کی بات یہ ہے کہ ساٹھ ہزار ای میلز ہیں ہیلری کلینٹن کی جو ڈی کیونڈ ہونی ہیں اس میں صرف ایک ہزار بھی سامنے آئی ہیں اور جو جو پاکستان کے بارے میں انفرمیشن آ رہی ہے وہ بہت انٹریسٹنگ ہے آپ یہ دیکھئے کہ ریمن ڈیورس کے واقعے کو تین دن ہوئے تھے انہوں نے ملیہ لوڈی نے ایک آدمی کے ذریعے میسج بجوایا ہیلری کلینٹن کو کہ میرے پاس جنرل کیانی کا خاص پیغام ہے جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں آپ ذرا امان میں جنرل کیانی نے جو میٹنگ امریکیوں سے کی تھی جس میٹنگ کے بعد ریمن ڈیورس رہا ہو گیا تھا اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس ای میل میں سے جو حصہ حضف کیا گیا ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوگا بات یہ ہے کہ آپ اگر درست طریقے سے چلیں تو آپ کو ایمبرسمنٹ نہیں ہوتی اگر ایک طرف آپ پاکستان میں پروٹیسٹ کروائیں گے دباؤ بڑھائیں گے اپنے لوگوں کو کہیں گے بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو جس کو کہتا ہے نا بیک چینل اوورٹ یا کوورٹ اس طرح کے کانٹیکس جو ہیں لوگوں کے ذریعے جو اچھے بیک چینل ہوتے ہیں اس میں ای میل کا مواد حضف نہیں کیا جاتا ریاست کے معاملات میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں ابھی بھی پاکستان انڈیا کے ساتھ یہ تمام بیک چینل نہیں چل رہے تو امریکہ کے ساتھ بھی ہمیشہ ہمارے بیک چینل چلتے رہے ہیں تو ہمارے یہاں تو فاروق صاحب ہر کوئی اٹھ کر جو ہے لیٹر لکھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے ملیہالوڈی صاحبہ کے تو پھر بھی تعلقاتیں رحمان ملک صاحب آگ جاتے ہیں تعلقات ان کی تو بڑی credibility ہے ملیہالوڈی کے کہ آج وہ چوتھی آپ کی diplomatic assignment پہ ہے اور ایک بڑی قابل خاتم ہے اور جس وجہ سے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس خبر کے ذریعے کہ کس وجہ سے ملیہالوڈی صاحبہ کے ہمیشہ قابل دیوز پاور کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کو اسی پیغام رسانی کی ویسے رہے ہیں اور دوسری بات میں یہ کہہ دوں کہ دیکھیں جہاں ریمنٹ ڈیوز کا معاملہ ہے میں آج کہہ رہا ہوں آپ کے لائف پروگرام میں کہ میں سمت دوں کہ وہ جس طریقے سے ہم نے اس کو ریلیس کیا وہ ایک بڑی شرمناک صورتی آتی ایک ہم نے کمپرمائز کیا بہت سارے سوالیاں نشان جو ہیں پاکستان کے جو ایجنسیز ہیں ان پر بھی کھڑے ہوئے پاکستان کی حکومت پر بھی کھڑے ہوئے پاکستانی عوام کے وقار پر بھی کھڑے ہوئے بہت سارے سوالیاں نشان تھے لیکن ان سوالوں کو سوال ہی رہنے دیا گیا کوئی جواب ہمیں اس سوالے سے نہیں ملا اگلے ٹاپک کی طرف بڑیں گے اور اگلے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ لاہور میں اور سپیشلی پنجاب میں اور باقی جگہ اوپر بھی ایون کراچی میں باقی ملک کے اندر بھی شیشہ کیافیز کے اوپر بریک ڈاؤن اب بھی جاری ہے یہ کیافیز وہ ہیں جو کہ کچھ کوفیہ کیافیز بھی کھلے ہوئے کچھ ادھر ادھر بھی کھلے ہوئے یہ صحت کے لیے انتہائی مذر ہیں دھوان تو اس میں ہے ہی ہے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کیمیکلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پروبلمز کریئٹ ہوتے ہیں ستر فیصد شیشہز لاہور میں بند کرنے کا ایک دعویٰ سامنے آیا ہے تنویر صاحب اس سے پہلے تو ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ سو فیصد شیشہ کیافیز بند ہو گئے ہیں تو یہ ستر فیصد کیسے ہو گئے ہیں دیکھیں میرے ایک دوست ہے احمد اس کا خیال ہے کہ سو فیصد بند کر دیئے گئے ہیں لیکن یہ تو شاید ان کے صدمے کی وجہ سے ہو سکتی اطلاع بات یہ ہے دہ پنجاب پروہمشن آف شیشہ سموکنگ بل دوہزار چودہ جب سے اپروو ہوا ہے ڈسٹرک گورنمنٹ نے ایک اپریشن کر کے تین سو پچاس سے زائد ایسے کیفے بند کر دیئے ہیں جہاں پہ کوئی منشیات کا دھندہ ہوتا تھا شیشہ سموکنگ ہوتی تھی وہاں پہ مختلف مافیاز جو ہیں ان کے وہاں پہ اطلاعات ملتی تھی یہ ایک اس طرح کا کلچر سامنے آ رہا تھا لاہور میں کہ ایک کیفے بنا کے اس کے اندر کافی مجرمانہ سلگرمیاں سامنے آ رہی تھی اب حکومت نے ایک بڑا اپریشن شروع کیا ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اکیلہ حکومت کا کام کرنا کافی نہیں والدین کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان کے بچے شام کو جاکا کہاں بیٹھتے ہیں کہاں وقت گزارتے ہیں کن بشاغل کا حصہ یہ جو ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ یہ جو شیشہ سووکنگ ہے جس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ زیادہ صحت کے لیے نقصان دے نہیں ہے یہ غلط پرسپشن ہے اس کو بھی چیک ہونا چاہیے ترمیش صاحب یہ بتائیے کہ بڑے عرصے پہلے وزیرہ آلہ صاحب نے خادم آلہ صاحب نے شیشہ کیفے اس کو بند کرنے کی بات کی تھی ابھی تک سبتر فیصد پہ ہی پہنچے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پنجاب کی ایک اہم شخصیت نے خود سے بھی ایک خفیہ کیفے بنا رکھا ہے ایک پوش ایلیا میں اور جتنی ان کی پسے پردہ میٹنگز ہیں وہ وہاں پہ کرتے ہیں نام کو چھوڑیے یہ ایک بہت اہم ترین شخصیت اس کا حکومت کا حصہ ہے لیکن ان کا یہاں پہ بہت دور نہیں ہے یہاں سے اور وہاں پہ تمام میٹنگز ہوتی ہیں مشاغل کا احتمام ہے یہ جو اچھا یہ میٹنگز حکومتی میٹنگز یا پارٹی میٹنگز ہوتا ہے ظاہر ہے حکومتی میٹنگز تو سیکیٹریٹ میں ہوتی ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی سوسائٹی کے اندر بری باتیں جنم لے دی ہیں پروان چڑھ گئے ہیں اچھا اس پوائنٹ فاروق صاحب ایسے ایسے چیزیں سامنے اگر آئیں گی کہ جس طرح تنویر صاحب کہہ رہے ہیں نام بھی وہ بتا رہے ہیں نام وہ ہمیشہ چھپا دیتے ہیں لیکن یہ غلط بات ہے غلط بات ہے یہ نام بتانا چاہیے تاکہ لوگوں کی پتہ میں اتنا کہہ دیتا ہوں کہ پنجاب حکومت میں جو ٹاپ کے چار لوگ ہیں ان میں سے ایک ہے اور یہ ایم ایم آلم روڑ کے نواب ہیں ٹاپ کے چار لوگ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نام نہیں بتائیں گے تو پھر جن لوگوں کا کان ہے کریکڈاون کرنا اور جو جنرلی ٹریک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں وہ غلط بات ہے انہیں کے مشورے سے چل رہا ہے نہیں تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہے دوگلی پالیسی ہے مطلب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خادمی آپ مجھے یہ بتائیں خادمی آلم صاحب کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کورساں کا وزیر ہے یہ کورساں کا ایم پی ہے تو یہ دوگلی پالیسی کی پانچا ہے کورساں کا ایڈوائزر ہے یہ ختم ہونا چاہیے اور وائی اونلی لہور اسلام آباد میں باقی صبحوں میں بھی ان پر پورا ایک ناشنل لیول کا کریکڈاؤن ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے ایک ہفتہ کیا کیمپنز کے بعد آپ نے چھوڑ گیا اور خاص کر میں دیکھ رہا ہوں یہ جو لہور کے جو ڈاؤنٹون ہے جو لہور کی بات کریں یہ لکشمی چوگ مصپڑ روڈ داتا گنج دربار کے ایڈیا ریلوی سٹیشن بادامی باقی جو ڈاؤنٹون ایڈیا جہاں پہ یہاں ابھی بھی مسئلہ ہے یہاں خوشحاب کے دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے انٹرنیٹ کیفے بنے ہیں جہاں چھوٹے عمر کے بچوں کو اریان فلمیں دکھائی جا رہی ہیں تھوڑے تھوڑے پیسے لکھے اب یہ اس طرح کا سارے کلچر کو دیکھنے کو بات کر رہے ہیں دیکھنا یہ ایک طرف ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں پھر آپ نام بھی نہیں بتا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پوش پنائی ان کو پیٹرنر یہ نام سب کو پتا ہے جی پاکستان کے معروف لوگ ہیں اور یہ ساری لا انفورسنگ ایڈنسیز انٹریلیجنس ایڈنسیز پولیس زلی انتظامیہ سب کو پتا ہے خادمی اللہ صاحب کیوں نہیں اس پر ایکشن کر رہے ہیں آپ مجھے بتا ہے یہ خادمی اللہ بتا سکیں گے سند کی بات کر رہے ہیں تو اپوزیشن لیڈر خوشید شاہ صاحب بھی ذہن میں آتے ہیں پیپلز پارٹی کے اہم رہنما انہوں نے سنتیس چٹھیاں لکھی وزیر آزم صاحب کو لیکن وزیر آزم صاحب کے حوالے سے اسپیشلی اگر وزیر داخلہ کی بات کی جائے تو وزیر داخلہ نے اپوزیشن لیڈر کے اوپر بڑے بڑے الزامات لگا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا حکومت سے مکمکہ ہوا ہے لیکن ان تھرٹی سیون لیٹرز میں کہیں کوئی ایسا لیٹر نہیں ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے حوالے سے بات کی ہو تنمیر صاحب لیکن ایک جو ہے اس کے اندر سے ڈیمانڈ ایک لیٹر کے اندر بڑی عجیب ہے اس کے بارے میں بات کریں گے میں فاروق صاحب سے بات کروں گی لیکن یہ سنتیس چٹھیوں میں آخر کیا ڈیمانڈ ایک چودری نصار پہ جو مرضی الزام لگا لیں لیکن وہ ایک ذمہ دار شخص ہے ان کی ایک کریڈبلیٹی ہے انہوں نے جو بات کہی تھی ہمیں اس کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے یہ جو تھرٹی سیون خطوط لکھے ہیں یہ تو تحریری خطوط ہیں جو زبانی احکامات ہوتے ہیں جو خود سے فائلیں لے جا کے سائن کی رہ جاتی ہیں ان کا تذکرہ اس میں ادر نہیں آتا میں ذاتی طور پر جانتا ہوں میرے قریبی جاننے والے ایک مرتبہ فیڈل سیکٹری تھے وہ کہنے لگے یار کہ پتہ نہیں ان صاحب کی ہرشیر شاہ صاحب کی این ایچے کے معاملات میں کیا دلچسپی ہے ایکسیون کے ایک تبادلے پر سٹینڈ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ان داروں کے معاملے کے اوپر فرنٹمنٹس ہوتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ سیاستدان ایک دوسرے کو ایکسپوز کریں ان کی کرپشن باہر آنی چاہیے سیاست کو پاک صاف ہونا چاہیے اور یہ جمہوریت کا حسن ہے ان کو جواب دینا چاہیے کہ انہوں نے مقمکہ کے نام کے اوپر کیا مرات لی ہیں اور کیوں دی ہیں نواز شریف نے اور دونوں سے پوچھا جانا چاہیے ٹھیک ہے لیکن ایک وہ لیٹر اس کے بارے میں فاروق صاحب ضرور بات کریے گا کیا ڈمانڈرز میں جناب میں نے ان کے جو خط جو سامنے آئے ہیں کچھ تو ٹھیک ہے پبلک انٹرش والی چیزیں ہیں مردم شماری وہ چیزیں ہیں لیکن جناب ایک لیٹر دیئے ہے کہ جو ایم پی ایز ہیں پروشی سلمی اسمبلی کی میمبر ان کو افیشل پاسپورٹ دیا جائے ٹھیک ہے نا جی ایلا والا پاسپورٹ افیشل پاسپورٹ جو بلو پاسپورٹ ہے دیکھیں ایم پی ایز کا کیا کام ہے ایلا والا پاسپورٹ کا ایم پی ایز نے کیا کرنا ہے کوئی کام نہیں آگے سنیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ کانٹیکٹ اپلوائز کا پرمنٹ کریں بھائی یہی تو آپ نے غدر کیا تھا سٹیل ملوی اور پی پل پی ایی میں اپنے دور میں دھڑا دھڑا دھڑ وہ ڈیلی ویجز کو ان کو بھی آپ نے فل ٹائم جاپ دے دی لیکن اپنے پنجے بھی تو گاڑ دیں ایسے ایم پورٹ نہیں جانا یہی تو غدر ہوا آگے دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ سکھر کی بسکٹ فیکٹری ہے اس میں اس کی گیس کنیکشن دی جائے آپ کو ان میں سکت سے کیا دشمنی ایسے بائی دیوئے تنجیب صاحب از رائی کہ یہ تو وہ چیزیں جو انہوں نے خطوط لکھے ہیں ٹھیک ہے نا جی لیکن انڈر دی ٹیبل جو مرات لی جاتی ہے جو زبانی تمام چیزیں ہوتی ہیں وہ تو سامنے آتی نہیں ٹھیک ہے تمام چیزیں سامنے نہیں آتی لیکن اتھا سیم ٹائم یہ سینتس چٹھیاں لکھی گئی ان چٹھیوں کے اندر سے یہ بتایا جائے کہ ایم پی ایس کو کیوں چاہیے یہ جو نیلا والا پاسپورٹ ہوتا ہے اتنی زیادہ مرات کیوں چاہیے ہمارے ایم پی ایس کو ہر وقت یہ ڈیمانڈ ہوتی رہتی ہے لیکن ہمیں جانے بریک کی طرف موسیقی 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 بچے کم قیمتیں ہونے کی وجہ سے سرکیولر ڈیٹ کی بھی بات کی جاتی تھی فاروق صاحب تمام چیزوں کی بات کی جاتی تھی اب قیمتیں کم ہوئی ہیں آپ نے تو کہا تھا دس سے پندرہ روپے کم کرنی چاہیے حکومت نے آپ کی بات نہیں سنی دیکھا جی حکومت کیوں ہم تو عام آدمی ہیں حکومت عام آدمی کی کیوں بات سنیں حکومت کی تو اپنی پراریٹیز ہیں آپ کہہ رہے ہیں ساتھ اشار یہ چھے ارب ڈالر ابھی تک انہوں نے سیو کیا یہ فگر تقریباً ٹھیک ہے لیکن جون تک جب یہ فرانشی یہ کلوز ہوگا اور جس طرح بھی ٹرینڈ جا رہا ہے ٹھیک ہے بھی پیچھلے دو دن میں تھوڑا ست تھرٹی ڈالر سے اب آپ پریسز گئی ہیں تو یہ تقریباً دس سے بارہ ارب ڈالر کی سیونگ ہوگی ایک سال میں اس گورنمنٹ کو لیکن ریلیف جو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے عوام کو وہ آپ سمجھیں نہ ہونے کا برابر ہے سو بات یہ ہے پریورٹیز پریورٹیز یہ ہے کہ کیا عوام کی بہتری آپ کی پریورٹی ہے اب یہ موقع ملا ہمیں اللہ اللہ کر کے کہ اتنا سستہ آپ کو پیٹرول آئل مل رہا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں تو یہ وقت ہے کہ آپ نواز شیر صاحب لوگوں کی زندگیاں کو بہتر کرنے وہ حالات بہتر ہو جائیں ٹھیک ہے نا جی لیکن ان کی جب ذہن میں یہ بات بیٹھی ہو کہ یہ آلو تو آلوڑی پانچ روپے کلو ہے تو ہم میں آمن کو ویسے آلو پانچ روپے کلو کدھر ہیں یہ تو سمجھ نہیں آتی کبھی پانچ روپے کلو کسی زمانے میں ہوں گے اب تو نہیں ہے لیکن پیٹرل جو ہے وہ صرف اور صرف ساتھ روپے جو فی لیٹر کم کیا گیا تو ان کو معافی دے دینی چاہیے آپ اسے ہمیں پولیسیم کرنی کرنا بات کہتا زبان پیسل جاتی ہے آپ یہ دیکھیں بات بات دیکھیں یہ جو تیل کی قیمتیں ہیں اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان میں مہنگائی میں جتنا اضافہ ہو سکتا تھا بڑھنے سے وہ نہیں ہوا انفلیشن کنٹرول کر لیا گیا تجارتی خسارہ جو ہے اس میں بہتری آئی ہے ڈیویلمنٹ کے لیے فنڈز آئے ہیں امپورٹ بل ہمارا کام ہو گیا ہے بجلی کے ریٹس کے اندر ہمیں ریلیف ملا ہے دیکھیں یہ جو پیسے بچے ہیں یہ حکومت اپنے گھر نہیں لے کے جا رہی یہ اگر آپ کو پٹرول کی قیمتوں میں نہیں مل سکے تو یہ ڈیویلمنٹ پروجیکٹ بن رہے ہیں جس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو سعود ایشیا کے اندر سب سے کم جب پاکستان کی قیمتیں ہیں ہمیں پٹرول کی قیمتوں میں انڈیا جا کے دیکھیں کہ وہاں پٹرول کی قیمت پر بکرا ہے ہمیں پٹرول کی قیمتوں کی کمی میں یہ فائدہ نہیں نظر آ رہا لیکن پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس بار بار کیوں جا رہے ہیں ہمیں سات اشاریہ چھ ارب دولر کا جو ہے فائدہ ہو گیا اور پھر بھی ہمیں آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑ دیکھیں آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے پاکستان کی جو ضروریات ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ آپ اس کے بغیر آپ کے لیے زیادہ مشکل ہیں اگر آپ زیادہ پیسے جو ہیں آپ کو کرزے کی مد میں دینے پڑ رہے ہیں ڈیفنس سیکٹر پہ لگ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو ضروریات جو ہیں وہ پٹرول کے جو پیسے ریلیف ملا ہے اس سے پورا ملک نہیں چلایا جا سکتا دو چیز ہیں یہ انہوں نے دو دن پہلے بھی کہا تھا ڈیفنس سیکٹر پہ لگ رہے ہیں ڈیفنس سیکٹر پہ آپ کے لگ رہے ہیں اس وقت پندرہ سے سولہ پرسنٹ ٹھیک ہے نا جی اگر آپ جو مرضی کر لیں آپ دوسرے کے ساتھ ہو کے جاؤ یہ کہہیں ڈیفنس پر جا رہے ہیں اوکے چلیں مالک دیفنس پر جا رہے ہیں لیکن یہی تو گڑ بڑ ہے جب ڈیفنس پر جاتا ہے تو جو 30-40 پرسنٹ جو کمیشن ہوتی وہ پیسہ ہوتا ہے لیکن فاروق صاحب ڈیفنس پر شروع کہاں سے ہوتا ہے جاتا کہا ہے نمدی وہی میں کہہ رہا ہوں یہ جو باہر والا یہ جو سیونگ ہوتی ہے جس حکومت نے ووٹ لیے جس حکومت کو پارلیمنٹ نے اختیار دیا جس کو آئین کہتا ہے کہ آپ یہ ملک چلائیں آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ ڈیفنس پروجیکٹ میں آپ بھاری کمیشن ٹک پیک لے کے پیسہ دبائی اور لنڈن لے کے جائیں آپ نے جتنے فگرز کراچی میں 230 عرب کے دیئے وہ سب مفروضوں کی بات تھی وہ سب سنی زنائی باتیں ہیں دیکھئے کیا کسی عدالت نے کہا اتنے ڈیویلمنٹ پروجیکٹ بلکل دورست آپ نے فرمایا ڈیویلمنٹ پروجیکٹس ہوں گے تو پاکستان آگے ترکی کرے گا لیکن نندیپور پارل پلانٹ نیلم جہلم اس کے بعد پھر اسلام آباد ائرپورٹ یہ تمام بننا شروع کس قیمت سے ہوئے تھا آج کس قیمت پر بات یہ ہے اس کے اندر آپ چیزوں کو صحیح تناظر میں لینا چاہیے کیا یہی حکومت نندیپور کی ذمہ دار ہے کیا پچھلی حکومت میں باب روان صاحب کو ہم بھول گئے کہ انہوں نے کس طرح فائل دبا کے بیٹھے رہے ہیں کیا صدر مشرف کے دور میں جو چیزیں ہوتی رہی اس سے پہلے ہم اس کو بھول گئے دیکھئے بات یہ ہے جتنا جرمی سے حکومت نے کیا ہے اتنے کی ہی سزا ملنی چاہیے یہ جو ہم بغیر تحقیق کے کہہ دیتے ہیں کہ کیک بیکس کمیشن کا معاملہ کیا سپریم کورڈ نے کوئی نواز شریف کی حکومت کے خلاف فیصلہ دیا کہ کیک بیکس کیا انویسٹیگیشن ایف آئی اے نے کی ہے جس میں پتا چلا ہو اگر ایسا ہے کہ کیک بیکس ہیں تو آپ کیوں سندھ تک رکے ہوئے ہیں پنجاب میں کیوں اپریشن شروع نہیں ہو رہا جتنے اس وقت آپ کے ٹاپ کی لیڈر ہیں سب کے خلاف کیسز پینڈنگ ہیں کیوں پینڈنگ ہیں سار کیوں پینڈنگ ہیں اس لیے کہ نیب ان کے اپنے کنٹرول میں ہے اس لیے نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ قریب ہے اسٹیبلشمنٹ جو کہ نون لیگ کے قریب ہے پنجاب میں ریلیف مل رہا ہے آپ کے خال میں نیب جو ہے وہ پنجاب آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو سزا دینا چاہ رہیں سر آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو سزا دینا چاہ رہیں پاکستان میں کبھی بہتری کی طرف نہیں جائے گا کرپشن نہیں پکڑی جائے گی پاکستان کس طریقے سے بہتری کی طرف جائے گا اور اسپیشلی اگر بات کریں پیٹرولیم پرائیسز کی تو ناظرین جب پہلی دفعہ پیٹرول پرائیسز کم کرنے کی باری تھی تو نواز شریف صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ جرنلسٹ ہیں ان سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ کچھ پیسے ٹیکس کی مد میں ہمیں رکھنے ہوں گے تاکہ ہم بہتری پر لگا سکیں اتنے پیسے ٹیکس کی مد میں رکھی جا رہے ہیں ٹھیک ہے رکھیں ڈیولمنٹ پروجیکس میں بھی لگائیں بہتری کی طرف بھی جائیں لیکن پھر وہ آن گراؤنڈ نظر آنی چاہیے وہ پروجیکس دو ٹول اختیار کر رہے ہیں جو اتنے زیادہ ڈیلے ہو رہے ہیں وہ پروجیکس فوری طور پر بننے چاہیے اس سے پہلے کہ ان کی قیمتیں آسمان پھاڑ کے بھی اوپر چلی جائیں آگے کی طرف چلیں گے اور آگے بات کریں گے امریکہ کی بات کی تو امریکہ میں زرداری صاحب بھی موجود ہیں بلاول بھٹو بھی موجود ہیں اور شیری رحمان صاحبہ بھی موجود ہیں اہم ملاقاتیں ہوئی بلاول بھٹو نے اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی شیری رحمان صاحبہ نے اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی بلاول بھٹو کے ساتھ ساتھ تھی وہ لیکن زرداری صاحب کو بلانے کے باوجود بھی زرداری صاحب نظر نہیں آئے ایسا کیوں ہے فارق صاحب؟ 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 تو وہ تو انویٹیشن پہ گئی نا مشیل عبامہ کے بلاول صاحب کو کس نے انویٹیشن دی تھی؟ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک کرٹیکل فیس سے گزر رہی ہے سندھ کے اندر اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتی جارہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور یہ بھی کہا جارہا ہے کہ جو سیاسی لوگوں کی غلطیاں ہیں مسلم لیگ نون وعدہ ماف گواہ بنتی جارہی ہے اب ایسی صورت میں پیپلز پارٹی سارے آپشنز دیکھ رہی ہے سینیٹر سے بھی مل رہی ہے کانگریس کے ارکان سے بھی مل رہی ہے پالیسی ساز حلقوں میں مل رہی ہے یہ ہمیشہ باہر جا کے کیوں مدد دھوننے ہوتی؟ میرا سوال فارق صاحب سے ہے میں فارق صاحب سے یہ پوچھا چاہوں گا کہ دیکھئے نواز شریف کو پیپلز پارٹی سے ہاتھ بلانے میں کوئی حرج نہیں محسوس ہوگا کیونکہ مساکہ جمہوریت میں ہیں کل کو امریکہ کا دباؤ آیا گیا تو اسٹیبلشمنٹ کسی نئے اینارو پہ تو تیار نہیں ہو جائے گی آپ کو پتا ہے کہ اینارو میں امریکن کی انگولمنٹ تھی امریکن یو ای بریٹش یہ سارے تھے لیکن اس میں بے نظیر بھٹو کے ایک اپنا کرشمت تھا ان کی اپنی انٹرناشنل سٹینڈنگ تھی تو آپ کہتے ہیں بلاول میں وہ کرزمان نہیں ہے لیکن بلاول تو ابھی اسٹیبلشمنٹ سے غلطی ہوئی اینارو کے یہ پریشر آیا لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اب اس قسم کے ایسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اینارو کی پریشر میں جو ہے وہ آئے گی محسوس پاروک صاحب وہ تو مشارب صاحب کی بھی زمانے میں سمجھتے تھے اینارو نہیں آئے گا لیکن وہ آ گیا لیکن اب کیونکہ ایک ملٹری رولر تو نہیں ہے نا ایس دی ہیڈ او دا سٹیٹ ٹھیک ہے نا جی تو وہاں پہ کامپرمائز ہو گیا اور میں امید کرتا ہوں کہ ایسا کامپرمائز نہ کراچی آپریشن میں ہوگا نظر تو ہمیں نہیں آ رہا لیکن ایمپورٹن چیز جو میڈیا میں پریشر جنریٹ ہوا تھا کہ اب وہ برتریے پارٹیز ہوں گی وہاں پہ فیملی ریجیونن ہوگی زرداری صاحب کی وہ جو بیٹی ہیں ان کی جو بیٹے وہ چیز میرا خالب نہیں ہو رہی سنا وہ دبائی میں ہوگی وہ دبائی میں ہوگی وہی بات ہے فاروق صاحب دبائی میں ہو امریکہ میں ہو وہ تو باہر رہی ہے بنیاں بھی جاتی ہیں ہیلیکوپٹرز پر شوفر ڈریون کارز کے اندر بھی ان کو لے کر جایا جاتا ہے سوال تو بہت ساڑے کھڑے ہوتے حکمرانوں پر لیکن کتنے سوال اٹھائیں ابھی تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے بلاول بھوٹو زرداری جو ہیں امریکہ میں جو ملاقاتے کر رہے ہیں آگے کی طرف بڑھتے ہیں نظرین ایک چیز رد نہیں کی جا رہی ہے اور وہ ہے نون سٹاپ خرچہ اور یہ ایک ہی شخص کی بات کی جا رہی ہے ایک ہی عمارت کی بات کی جا رہی ہے اور ایک ہی جو ہے وہ اہل خانہ اس چیز کے اندر مطلب انوالوڈ ہیں کیونکہ وہ اس گھر کے اندر رہ رہے ہیں گھر کونس ہے گورنر ہاؤس پنجاب اور گورنر ہاؤس پنجاب میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ اتنا بڑا گورنر ہاؤس جہاں صرف ایک فیملی نے رہنا ہے ایک گورنر نے رہنا ہے اس کی کیا ضرورت ہے آپ کو بتائیں ایک اہم چیز 2014 میں تین کروڑ روپے سے زائد کا خرچہ آیا اس گورنر ہاؤس پر اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ توفیت اہائف بھی تو دینے ہوتے ہیں چار لاکھ سے زائد کے توفیت اہائف دیئے گئے 2013 سے 2014 کے اندر اب اتنی شاہ کرچیاں کیا ایک غریب ملک کے ایک صوبے کے گورنر کو زیب دیتی ہے تنویر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل کہانی یہ ہے کہ سرگودہ کے اسلام آباد کے اور کچھ شہریوں نے خط لکھا انفرمیشن کمیشن کو اور کہا رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کے تحت ہمیں بتایا جائے کہ گورنر ہاؤس کے خرچے کیا ہیں گورنر ہاؤس کی انتظامیہ نے اس سے انکار کر دیا اس کو پرسو کیا گیا اس کے بعد کمیشنر کے سامنے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے یہ پھر بھی پوری انفرمیشن نہیں دی جن کو اتحائف دیئے گئے ان کے نام جاری نہیں کیے گئے اور بتایا گیا کہ صرف ایک سال میں ایک بندے کے اوپر یہ کروڑوں روپے کا خرچہ آ گیا اپریل دوہزار چودہ میں ایک مہینے میں بیالیس لاکھ روپے خرچ ہے ہمارے پنجاب کے گورنر ہاؤس کا تین لاکھ ہسی ہزار کے توفی دیئے گئے ہیں یہ تمام انتبام توفی جو ہے منرل وارٹر چالیس ہزار روپے کا یہ ساری چیزیں تو آگئیں بات یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ کلچر جو ہے نا یہ کلچر اس کو روکا جانا چاہیے کہ جو سرکاری پیسہ جہاں خرچ ہوتا ہے کیوں انفرمیشن اپنے ٹیکس پیر سے آپ چھپائیں دوسری بات ہے کہ ایسے سوالات لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جانا چاہیے کہ رائیٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ استعمال کر کے پرائیم نیسٹر ہاؤس کے خرچوں کو بھی پتا کریں وزیر اعلی ہاؤس کا بھی کریں وزیروں کا بھی پتا کریں اور وہ جو نو گو ایریاز ہیں جو کہتے ہیں کہ ملکی مفاد ہے کہ ان خرچوں کا نہیں پتا کر بتانا ان کو بھی ذرا پتا کریں کہ خرچیں ٹھیکتا دھو رہے ہیں یہ صرف ایک گورنر ہاؤس نہیں ہے جس پہ تنویز صاحب فوکس کر رہے ہیں تمام گورنر ہاؤس کی یہی حالات ہیں وہاں پہ پتہ نہیں کتنی مس مینجمنٹ ہے مسیوز ہے اختیارات کا استعمال پیسے کا جو ٹیکس پیر کے پیسے کو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے دیکھیں میلی کنسرن یہ ہے کہ یہ کے علاوہ جو گورنر ہاؤس کو مسیوز کیا جاتا ہے پیپل پارٹی کے دور میں جو ہم کہانیاں سنتے ہیں جب خرچ صاحب گورنر تھے پتہ نہیں کیا ہوتا تھا گورنر ہاؤس پنجاب میں خان اگر اس کیا بات کر لیں میں آپ کو ایک بات بتاؤ تو وہ تنویز صاحب سن لیں وہ آپ بڑی بات کرنا ہے رائٹ انفرمیشن یہ وہ وقت دور نہیں ہے وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ گورنر ہاؤس جو بیٹش کالونی کا ابھی لیگسی چل رہی ہے اور سٹیٹس کو سٹیٹس کو کا سیمبل ہے یہ وقت آئے گا یہ ختم ہو جائیں گے کہاں ختم ہو جائیں گے پارٹی صاحب اس ساتھ سال سے اوپر ہو گئے اب تک ختم کی وقت ہو جائے گا ایسا نہیں کہنا چاہیے اجاشی کے اڈے صرف گورنر ہاؤس میں نہیں ہیں اور بھی بہت سی جگہوں پہ ہیں لیکن یہاں بھی ہے اور ان کا ذکر جو ہے عام طور پر میڈیا کرتے ہوئے ذرا گھبراتا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ٹیکس منی ہے یہ ٹھیک جگہ پہ سرف ہونی چاہیے اگر پاکستان میں حالات خراب ہیں آپ کشکول اٹھا کے آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں تو آپ اپنی خرچے کم کریں آپ حکومت کرنے کی جو کاؤسٹ ہے اس کو نیچے لکھیں اچھا تنویر شامل صاحب اور دوسری بات یہ ہے یہ ایک خاندار وہ اتنی بڑی آرازی چاہیے فاروق صاحب رہنے کے لیے خرچے بعد کی بات ہے پہلے مائنسٹ چینج کریں یہ کانسٹ ختم کریں گورنر ہوتیس کا ان کو پبلک پیسز میں چینج کریں اس کے بعد خرچے بھی ختم ہو جائیں گے یہ پبلک پیسز ہونے چاہیے میوزیوم بننے چاہیے لیبرلیز بننے چاہیے تو جو باہر کے ملکوں سے مہمان آتے ہیں ایک مہمان نے کرسی لینی ہے پورا سوفا بھی نہیں لینا پورا کمرہ بھی نہیں لینا لیکن یہاں تو گورنر ہاؤس کے اندر کمرے ہی کمرے کمرے ہی کمرے ختم ہی نہیں ہونے کا نام لیتے ہر گورنر ہاؤس ایک سے بڑھ کے ایک ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی غریب ملک کے گورنر ہاؤس میں نہیں جاتے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا ملک جو کہ بہت بڑا کوئی نیوکلئر طاقت ہونے کے ساتھ سوپر پاور ہو امریکہ جیسا وہاں بھی شاید یہ سچویشن نہیں ہوتی جتنی ہماری گورنر ہاؤس میں اور یہ گورنر ہاؤس کی بات اور یہ پرائم منسٹر ہاؤس پریزیڈنٹ ہاؤس وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن ایک اور کہانی ہے حکومت نے آئی ایم ایف سے نئے وعدے کی ہیں اور آئی ایم ایف کے حوالے سے بہت سارے اداروں کی نجکاری کے بارے میں باتیں کی گئی کہ نجکاری کے حوالے سے نئی چیزیں بھتائی گئیں اور کسٹ کا بھی بولا گیا کہ اب آپ کسٹ ریلیز کر دیں تو فاروق صاحب کسٹ کب ریلیز ہوگی کب یہ تمام چیزیں آئیں گی آئی ایم ایف کے سامنے جا کے ہم کیوں کشکول ہر بار کیوں ہاتھ پھیلاتے ہیں ہنیکہ چھوڑے پاکستان کے عوام جو ہے نا وہ بہت پریشان ہے وہ دہلی بات ہے وعدے کیے جاتے ہیں ہم کشکول توڑ دیں گے وغیرہ ہم پہلے باتیں کر چکے ہیں لیکن یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے یہ کوئی آپ don't have to feel proud کہ ہمیں 500 ملین ڈالر کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ یہ ہوگی ابھی وہ جو 6.6 بلین ڈالر جو آئی ایم ایف سے ہم نے کیا تھا اس گورنمنٹ اگریمنٹ اس میں ابھی 1.1 بلین ڈالر رہتا ہے اور شکر ہے کہ یہ سپٹیمبر میں یہ پورا ختم ہو رہا ہے ہم امید کرتے ہیں پبلک پریشر بننا چاہیے کہ آئندہ آئی ایم ایف کو ہم ختم کر دیں سپٹیمبر کے بعد کیسے ختم کر دیں آپ کے ہر شخص کے اوپر ایک لاکھ سے زیادہ کا کرزہ ہے اب بات صرف یہ ہے کہ جتنے آئی ایم ایف کا پریشر تھا کہ آپ نے سٹیل میٹ کو کرنا ہے دیسمبر تک پرائیوٹائز وہ ڈالر لائن نہیں میٹ کر سکے پھر پی آئی اے کا جو سٹریٹیجک پارٹنر جھوننا تھا دیسمبر تک وہ نہیں ہو سکا جون تک ہم نے جو پی آئی کو مکمل کرنا تھا وہ ڈیڈ لائن نہیں ہو رہی خود گورنمنٹ نے کہا ہے اور جو ٹرانسیشن جو اپنا بجلی کے جو ڈسٹیبیشن کمپنیز ہیں اُن کے بارے میں اب گورنمنٹ کو یہ محسوس کر دیا ہے کہ یہ تو بڑا لیبر انرس ہو جائے گا پاکستان میں اگر یہ تمام مزدور باہر نکل آئے دیکھیں ریلویز والے جو ہیں انہوں نے کہا پنڈی میں انہوں نے کہا ہم پی آئی کے ورکرز کے لیے ان کے یک جیتے کی ہم بھی بار آ رہے ہیں تنگیز صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں یہ تمام چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں آئی ایم ایف سے نئے وعدے ہوتے رہتے ہیں لیکن عوام سے کب وعدے کیے گئے وفا ہوں گے دیکھیں جی آپ نے عوام کو ایک فلاحی ملک دینا ہے یا سیکیورٹی کا ملک دینا ہے اگر سیکیورٹی کا ملک دینا ہے کے پاس بھی جائیں گے ورلڈ پنک کے پاس بھی جائیں گے دوسرے اداروں سے بھی بھیک مانگیں گے آپ دیکھیں ایم ایف کیا کہتا ہے آپ ایم ایف آپ کی مدد کرتا ہے آپ اس کو گریٹ سائز کر رہے ہیں ایم ایف کہتا ہے کہ انرجی سیکٹر میں ریفارم کریں وہ جو معاشی بوجھ بنے ہوئے ہیں ادارے ان سے وہ کہتا ہے جان چھوڑائیں وہ کہتا ہے کہ آپ کے جو ٹیکس ریپارٹمنٹ ہے اس کے اندر ریفارمز کریں یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ ایم ایف نہ بھی کہیں پھر بھی ہمیں کہنا چاہیے پہلا بات یہ ہے تنویس صاحب واقعی میں ہمیں یہ کرنا چاہیے مطلب ہمیں بہتری کی طرف نہیں لے کے جاتے آپ اجازت دیں میں تنویس صاحب ایک سوال کروں آپ انہیں یہ بتائیں ایم ایف یہ آپ کو کیوں نہیں کہتا کہ وہ چھے لائم ایف کو ایک لیٹر لکھتے ہیں اپنا سب گمگ کو اور دو سو ارب ڈالر لکھیں تاکہ آپ اگلے دو سو سال تک کوئی ایم ایف کی ضرورت نہ پڑے کتنا ایم ایف مدددار ہے تو ہماری آج سکھ کردے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں بات یہ ہے کہ اس بات میں کیا برائی ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ٹیکس نہیں دیتے یہ پاس لیبرٹی مارکیٹ ہے ذرا دیکھیں وہاں سے کتنا ٹیکس کولیکٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح اپنی بہتر کریں تو اس میں کیا برائی کر گی وہ کہتا ہے کیا آپ ساری زندگی پی ای ای اے سٹیل مل اور دوسرے اداروں کو ان کا جو خسارہ پورا کرتے ہیں سارے وسائل جھونگ دیں گے یہ باتوں کو دیکھنا چاہیے لیکن ات دی سیم ٹائم کیا یہ ادارے ہمیشہ سے خسارے میں رہیں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کسی زمانے میں یہ تمام ادارے جو تھے پروفٹیبل تھے یہ تمام ادارے جو ہے پروفٹ کما کے دیا کرتے تھے اب یہ خسارے میں کیوں جاتے ہیں پہلے تو اس کی تہہ کے اندر جانا پڑے گا اور تہہ میں جا کر ہی پتا چلے گا کہ آخر مسئلہ ہے کیا لیکن ناظرین آئی ایم ایف کی بات کی جائے تو آئی ایم ایف جس ملک کی طرف جاتا ہے اس ملک میں کوئی نہ کوئی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں ہمارے عوام بھی کرزے تلے چکے پتہ نہیں کب نکلیں گے کب نہیں نکلیں گے ہماری تو دعا ہے پاکستان کے لیے کہ فوری طور پر اس کرزے کی لانت سے ہماری جان چھوٹے اسی کے ساتھ ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی باقبر صبح کے نام سے فیس بک اور ٹوٹر اکاؤنٹ ہے ہمارا وہاں آپ مسئلے اور مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے ای میلز وغیرہ کر سکتے ہیں میسیجز کر سکتے ہیں تمام چیزیں اور اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی